یا من يشفع عند حضرت طوحہ اشفع لنا یا اوجہ الشفعہ نظرت الى بلاد اللہ جمعاً کخردلتن على حکم التصالح مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کل لحیم تیس میں پارے کی تلاوت سماد کر رہے تھے اور بہت ساری سورتوں کی تلاوت سماد کی سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شہر کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کی مثل کوئی شہر دنیا میں تعمیر نہیں کیا گیا دنیا میں جنت بنائی گئی تھی ایک وقت پہ اور ہمارے شاید بھائی نے کہا تھا مجھے کہ آپ ضرور یہ بیان کیجئے گا اس جنت کے بارے میں اس جنت کا تذکرہ کیجئے گا شداد کی جنت جسے کہا جاتا ہے جس کا سورہ فجر میں ذکر ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بزرگ صحابی حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ اونٹ گھمایا کرتے تھے چرایا کرتے تھے اب تو یہاں تو وہ محول ہے نہیں عرب میں وہ محول ہے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ چرا رہے تھے ان کے کچھ اونٹ گھوم ہو گئے چلتے چلتے کہیں چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن قلابہ کو اپنے ان اونٹوں کی فکر لاحق ہوئے کہ اونٹ ہیں کہا تو آپ نے ان اونٹوں کو اپنے ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ادن ایک علاقہ ہے عرب کا ادن کے سہرہ میں چلے گئے ادن کے سہرہ میں جب آپ گئے تو آپ نے دور سے دیکھا کہ سامنے ایک شہر ہے سامنے ایک شہر سہرہ میں ایک شہر نظر آ رہا ہے سہرہ میں گھر نہیں ہوتا ریگستانی علاقہ ہوتا ہے سہرہ میں شہر نظر آیا آپ کو تشویش ہوئی آپ نے کہا یہ کیسا شہر ہے سہرہ میں اتنا بڑا شہر نظر آ رہا ہے اس کی دیواریں اس کے محلات نظر آ رہے ہیں آپ چلتے ہوئے اس شہر کی طرف گئے جب قریب گئے تو آپ دیکھ کے حیران رہے گئے بڑا عظیم شان شہر اس کا بڑے بڑے دروازے اور اس شہر کے باہر ایک بار لگی ہوئی تھی دیوار لگی ہوئی تھی حسار تھا اس شہر کے بعد اور اس حسار کے باہر محلات تھے آپ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے یہ کیسا شہر ہے اور اس شہر کا جو دروازہ تھا مین انٹرین صدر دروازہ جی سے کہا جاتا ہے وہ بہت عالی شان دروازہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا دروازہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور اس دروازے کے اوپر اور قیمتی موتی ہیرے جواہرات ہیرے لگے ہوئے تھے آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کیسا شہر ہے لیکن حیران ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے شوق بھی ہوا کہ دیکھوں اندر جا کے ہے کیا میں اس شہر کے اندر چلا گیا جب اندر گیا تو اور حیران ہو گیا اس شہر کے اندر جو گھر بنے ہوئے تھے وہ گھر سونے کے تھے وہ محل سونے کے بنے ہوئے تھے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے ان کے منار ان کے پلرس چاندی کے تھے وہ گھر سونے کے تھے بالا خانے دوسری منزل اور تیسری منزل تک کے کمرے موجود تھے اس زمانے میں جبکہ دوسری منزل کا تصور ہی نہیں تھا اور سب کے سب سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے اور قیمتی ہیرے جواہرات کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین پر جو چلنے کا راستہ ہے اس تک میں سونے کی انٹے لگی ہوئی ہیں نہرے ہیں لیکن خوشک ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین پر کنکر نہیں تھے بلکہ کنکروں کی جگہ سچے موتی رکھے ہوئے تھے ایسا شہر تھا کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور زمین پر مٹی نہیں تھی زافران پھیلی ہوئی تھی زافران پھیلی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈیلی اٹھائی کہ یہ مٹی کی ڈیلی کہیں سے مل گئی کہتے ہیں میں نے ڈیلی اٹھائی توڑی جیسے جیسے ہی توڑی تو وہ مٹی کا ڈیلہ نہیں تھا وہ مشک تھی پرانی ہونے کی وجہ سے اس کی ظاہری ظاہر سے خوشبو ختم ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی توڑی اس میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی کہنے میں اور پریشان ہوا یہ کیسا شہر ہے بڑا حیران ہوا میں میں اس شہر سے نکل کر آیا اور وہاں سے کچھ جو ڈیلے تھے مشک کے وہ اٹھا کر لے لیے کچھ موٹی لے لیے اور میں نے چاہا کہ وہ دروازے پر جو قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں ہیرے اس کو بھی نکال لو لیکن وہ اتنی مضبوطی سے جڑے گئے تھے کہ نکل نہیں پائے کہنے میں آ گیا مجھے اونٹ نہیں ملا لیکن وہ شہر مل گیا میں آیا اپنے شہر میں آ کے میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا ہے لوگ بڑے پریشان کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا بات پورے شہر میں پھیل گئی پھیلتے 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 بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مہنچ گئے آپ کا دور خلافت تھا آپ خلیفہ تھے اس وقت حضرت امیر معاویہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ کو بلایا کہا آئیے آپ کے بارے میں مشہور ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایسا شہر دیکھا ہے کہ جس شہر میں یہ سب چیزیں تھیں کہ ایسا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے میری بات کا حضرت امیر معاویہ نے اپنے وزارہ سے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا شخص ہے اس وقت دنیا کے اندر جو مجھے صحیح اس کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے جو مجھے صحیح بتا سکتا ہے کہ ایسا کوئی شہر دنیا میں ہے تاکہ عبداللہ بن قلابہ کی تصدیق کی جا سکے حضرت عبداللہ بن قلابہ نے کہا کہ میرے پاس یہ دیلے بھی ہیں موتی بھی ہیں یہ میرے پاس کہاں سے آتے ہیں یہ پرانے موتی جو جن کا رنگ اتر چکا ہے جن کا رنگ ملہ ہو چکا ہے یہ پرانے مٹی کے ڈیلے جو کہ مٹی کے بظاہر ہیں لیکن ہیں اصل میں مش کے ڈیلے مش کو امبر میں لے کر آئے ہیں یہ سب اسی کی آپ نے فرمایا مجھے یقین تو ہے تم پر لیکن چاہتا ہوں کہ دلی اتمنان ہو جائے کوئی صاحب علم ایسا ملے جس سے تصدیق ہو جائے کیونکہ اگر دنیا میں ایسا کوئی شہر تعمیر ہوا ہوگا تو یقینا پچھلی الہامی کتابوں کے اندر تورید زبور انجیل میں سے کسی کتاب میں ضرور اس شہر کا ذکر ہوگا آپ نے فرمایا آپ نے وزراء سے کوئی ایسا شخص ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ جو مجھے بتا دے اس شہر کا تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑے جو عالم ہیں دنیا میں پچھلی کتابوں کے حضرت سیدنا قابل احبار ہیں رضی اللہ تعالی تورید کا اللہ نے انہیں بڑا علم دیا ہے اگر ایسا کوئی دنیا میں شہر ہوگا جو سونے سے بنا ہو جس کے اندر نہریں ہوں جو کہ دودھ کی ہوں لیکن اب خوشک ہو چکی ہوں جس کی زمین پر سونے کی ایٹیں ہوں اور مٹی نہ ہو بلکہ زافران اور مشکے ڈیلے پڑے ہوں اگر ایسا کوئی شہر ہوگا تو ضرور اس کا پچھلی کتابوں میں ذکر ہوگا آپ نے فرمایا حضرت سیدنا قابل احبار کو بلائے جائے حضرت سیدنا قابل احبار کو بلائے گیا اور ان سے کہا گیا کہ سیدنا قابل احبار آپ سے کچھ پوچھنا ہے کیونکہ آپ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں پچھلی کتابوں کے حضرت قابل احبار کا جو جواب تھا وہ بڑا کمال تھا آپ نے فرمایا میرا کیا علم علیم اور خبیر تو وہ رب ہے اور اسی نے مجھے علم دیا ہے یہ علماء کا طریقہ اور انداز ہوتا ہے آج تو کسی کو اگر کہہ دیا جائے حضرت تو وہ خود حضرت نابیوں تب بھی حضرت بن جاتے ہیں اور پیر اتنے ہیں دنیا میں پیر اتنے ہو گئے کہ مریدین کم ہیں پیر زیادہ ہے بالخصوص آپ انٹیریئر سن میں چلے جائیں تو مرید آپ کو نہیں ملیں گے ایک دو دو تین تین بھی مرید ہیں تو وہ حضرت ساپ پیر ہیں اور پنجاب میں اس سے زیادہ حال برا ہے پیر تو وہ ہوا کرتے تھے حضرت شاہ شمس تبریز ہے نا حضرت شاہ شمس تبریز کے ایک ہی مرید ہیں اور وہیں مولانا روم ایک ہی مرید تھے اور بنے کے اسے مرید حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے عالم تھے بہت علم رکھتے تھے اور اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریلی کے اندر کتابیں پڑھ رہے تھے حضرت شاہ شمس تبریز آئے لائبریلی کے اندر اور آنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ اے مولوی اے عالم یہ کیا ہے سب یہ سب کتابیں کیا ہیں تو حضرت مولانا روم نے کہا آئی علم است کہ تُو نمی دانی مجذوب تھے شاہ شمس تبریز اپنی کیفیت میں تھے مولانا روم نے کہا آئی علم است کہ تُو نمی دانی اے مجذوب یہ وہ علم ہے جو تُو نہیں جانتا جسے ہم کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو کہ یہ تمہارا ان سے کیا لینا دینا اس کتابوں سے تو حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا اچھا یہ وہ علمیں جو میں نہیں جانتا ذرا کوئی کتاب دکھاؤ حضرت مولانا روم نے کتاب دی اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی آپ نے کتاب دی مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کو سامنے ایک ہوس تا وضو کرنے کا حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ کتاب لی بڑی زخیم اور بڑی اچھی کتاب تھی مستنت کتاب تھی شاہ شمس تبریز نے وہ کتاب ڈال دی ہوس کے اندر اور اس کی ساری سیاہی بھی گئی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی حضرت مولانا روم پریشان ہو گیا کہ نے لگے یہ آپ نے کیا کیا ایک تو مجھ سے کتاب لی پڑے بغیر اس میں ڈال دی آپ نے اور سارا کا سارا سرمایہ میرا ضائع ہو گیا ساری انگ اس کی گل گئی ساری سیاہی ختم ہو گئی یہ اتنی محنت سال ہوگی محنت کر کے میں نے یہ علم جمع کیا تھا کتاب لکھی تھی اور آپ نے ایک لمحے میں ضائع کر دی اس کی تو کوئی کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی کوئی نقل بھی اس کی میرے پاس نہیں تھی تو حضرت شاہ شمستبریس نے کہا واپس چاہیئے تمہیں مولانا روم نے کہا جی چاہیئے واپس تو چاہیئے آپ نے ہوز میں ہاتھ ڈالا وہ کتاب اٹھائی ایسے ہلائی کتاب سوک گئی کھولی تو جو کچھ بہاتا پھر سے لکھا ہوا آگیا حضرت مولانا روم نے کہا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے فرمایا آئی علمست کے تو نمیدانی یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا اسی وقت حضرت شاہ شمستبریس نکل کے تیزی کے ساتھ نکلے مکتب سے باہر تیزی جس طرح مجذوب بھاگتے ہیں اور پیچھے مولانا روم بھاگ رہے تھے اور جا کے پکڑا اور قدموں میں گر گئے کہنے لگے مجھے اپنا مرید کر لیجئے حضرت شاہ شمستبریس نے مرید کیا اور پھر مولانا روم کو مولائے روم بنا دیا کہا ہے نا حضرت مولانا روم نے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمستبریسی نشد مولوی جو ہے یعنی میں اپنے بارے میں کہا کہنے لگے میں کبھی بھی مولانا روم نہ بنتا اگر شاہ شمستبریس کا غلام نہ بنا ہوتا تو پیر تو وہ ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی معرفت عطا فرماتا تھا حضرت کابول احبار سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ عالم ہیں سب سے بڑے آپ نے فرمایا میرا کیا علم علیم و خبیر تو وہ رب ہے اسی نے علم دیا ہے پوچھئے کیا پوچھنا ہے اسی کے فضل سے بتاؤں گا آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شہر میں شہر میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں کہ جس کے محلات جو ہیں سونے اور چاندی کے ہیں اور جس کی زمین سونے کی ہے جس کے ستون چاندی کے ہیں اور جس پر مٹی نہیں ہے بلکہ زافران ہے اور جس کے ڈیلے مشکے ہوتے ہیں کیا ایسا کوئی شہر ہے تو حضرت کابل احبار نے کہا کہ جی ہاں ایسا ایک شہر ہے ایسا ایک شہر ہے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ذرا اس شہر کے بارے میں بتائیں وہ ہے کیا حضرت کابل احبار نے بتانا شروع کیا آپ نے فرمایا ایک وقت تھا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا آد اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا شدید جو اردو میں شدید ہوتا ہے اور ایک کا نام تھا شداد وہ آد بڑا بادشاہ تھا حکومت کیا کرتا تھا حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑا اس نے خوبصورت شہر بنا دیا آپ نے فرمایا یہ واقعہ سننے کے قابل ہے کہا اس کے دو بیٹے تھے آد کہ ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد آد کا انتقال ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں کو سلطنت ملی وراست میں ان دونوں بیٹوں کو جب سلطنت ملی وراست میں تو ان دونوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہر جگہ قابض ہونا شروع ہوئے حتیٰ کہ دنیا کے اکثر حصوں پر شدید اور شداد کی حکومت آگئی کچھ عرصے کے بعد شدید مر گیا شداد باقی رہ گیا اب ایک بادشاہ تھا جس کی اتنے بڑے علاقے پر حکومت تھی شداد کو شوق تھا پرانی کتابیں پڑھنے کا اور اس نے پرانی کتابوں میں جنت کے تذکیریں پڑھے تھے کہ ایک جنت ہے جو رب نے بنائی ہے اس جنت کے محل سونے کے ہیں اس کی زمین پر مٹی نہیں بلکہ زافران اور مشک و عمبر ہے اور اس کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بیٹی ہیں اس میں ہور و گلما ہوتے ہیں اس نے سارے قصے سنے تھے جنت کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں زمین پر وہ جنت بنا رب سے مقابلہ کرنے کی دل میں خواہش پیدا زمین پر جنت بنا اس نے اپنے وزیروں کو بلایا شداد نے اور حکم دیا اے میرے وزیروں میں نے اس اس طرح کے شہر کے بارے میں سنا ہے کہ ایک ایسا شہر ہے جو رب نے بنایا ہے میں چاہتا ہوں ویسا ہی شہر دنیا میں بناو تو ایک کام کرو دنیا کے اندر سب سے زرخیز زمین کو ڈھونڈو جو سب سے اچھی ہو جہاں سب سے اچھی فصل اک سکتی ہو جہاں سب سے اچھ خوبصورت درخت اور پھل نکل کر آسکتے ہوں اس نے اپنے وزراء کو کام پر لگایا اور پھر دھوننا شروع کیا ایسی جگہ مل گئی دس سال کی محنت کے بعد وہ جگہ ملی جس جگہ کو شداد نے جنت بنانے کے لیے چنا پھر وزراء اس کے پاس آئے کہنے لگے جگہ تو مل گئی ہے اب سونا اور چاندی کہاں سے آئے اتنا شداد نے کہا کہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دو سارے جتنے میرے ماتحیت لوگ ہیں ان سب کو کہے دو سارے بڑو بڑو بادشاہوں کو کہے دو جو میرے ماتحیت ہیں اپنے اپنی قوم کے پاس جتنا سونا ہے سب ان سے نکال لو اور سارا جمع کر آؤ دس سال تک سونا جمع کیا گیا پوری دنیا سے سونا اور چاندی جمع کیا گیا موتی ہے جواہرات جمع کیے گئے اور دس سال تک پوری دنیا کے اندر لوٹ مار مچا کے رکھی بادشاہوں نے جس کے بعد جو ہوتا حتیٰ کہ بچیوں کی کانوں کی بالیاں بھی اتار لی جاتی ہیں شداد کے لئے جنت بنانی ہے شداد نے کہا اس سے زیادہ سونا پڑاوا ہے ایک شہر نہیں کئی شہر بن سکتے ہیں جمع تو کرو سونا دس سال تک سونا جمع ہوا اور چاندی اور یہ چیزیں جمع ہوتی رہی اب یہ جمع ہوئی اور پھر اس نے حکم دیا چلو اب اس جگہ پر بنانا شروع کرو اس طرح کا شہر شہر کی تعمیر شروع ہوئی حضرت امیر معاویہ نے حضرت کابو لہبار سے پوچھا اس طرح کا ایک گھر بنایا جائے تو اس میں وقت لگتا ہے پورا شہر بنانے میں تو بڑا وقت لگا ہوگا حضرت کابو لہبار نے کہا ہاں وقت لگا تھا تین سو سال میں جا کر یہ شہر بنا تھا تین سو سال جا کے لگے تھے اس شہر اور بڑی بڑی بے سبری سے اس نے اس شہر کے بننے کا انتظار کیا شداد نے اور جب تک بنتا رہا وہ گیا نہیں کہ جب ایک ساتھ ہی جا کر دیکھوں گا اپنی جنت کو تین سو سال تک وہ شہر بنا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا شداد کی عمر کتنی تھی حضرت کابو لہبار نے کہا شداد کی عمر تھی نو سو سال نو سو سال اس نے عمر پائی ہے تین سو سال شہر بنتا رہا کہنے لگے کہ شہر بن چکا ہے اب آپ چلیئے اس نے کہا کہ ابھی نہیں جاؤں گا ایک کام کرو اس شہر کے گرد ایک ہزار محل بناو اور وہ محل بھی ایسے ہی سونے اور چاندی کے ہونے چاہیے اور ان محلوں کے اندر میرے وزراء رہیں گے شہر میرا ہوگا اور شہر کے بار جو محل ہیں ان محلوں میں میرے وزیر رہا کریں گے شہر کے بار محل بنایا گیا اور ہر ہر محل کے اوپر ایک خاص علامت کا جھنڈا لگایا گیا یعنی ہر وہ چیز جو اس کے ذہن میں تھی جنت کے مطابق حتیٰ کہ اس شہر کے اندر دودھ کی نہریں بھی چلائی گئیں اتنے جانور پالے گئے اور دودھ نکالا گیا ان کا شہر تک دالا گیا اس کی زمینوں میں اور نہریں بنائی گئیں ہر وہ چیز جو ایک عقل انسانی کے مطابق جنت میں ہو سکتی تھی اس نے سب جگہ دی ماں پہ کیونکہ اتنی بڑی دنیا کا حاکم تھا دولت سے پیٹ نہیں بڑھتا حضرت عمر فاروق نے بتایا آپ نے فرمایا آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بڑھ سکتی ہے آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بڑھ سکتی اس کے علاوہ نہیں بڑھتا آدمی کا پیٹ اتنا سب کچھ اس کے پاس تھا شہر بن گیا اب اعلان ہوا کہ چلیے اس شہر کے اندر بسنے کے لئے چلتے ہیں اور پورا کا پورا شہر چلنا شروع ہوا اور اس سے پہلے حضرت قابل احبار نے کہا کہ جب شہر بننے کا اعلان ہو گیا تو شہر میں بسنے کے لئے تیاریاں شروع ہوئیں دس سال لگے تیاریاں پوری کرنے میں اور دس سال کے بعد کافلہ نکلا اس شہر کی طرف اور چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا حتیٰ کہ وہ شہر اتنا دور رہ گیا کہ ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ تھا اور ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ اگر آج کے دور کے مطابق اگر اس کے کیلکلیٹ کیا جائے تو تقریباً تینتیس سے پینتیس کلومیٹر کے درمیان رہتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جب اتنا فاصلہ رہ گیا تو اس پورے کافلے پر اللہ کا عذاب نازل ہو اس پورے کافلے پر اللہ کا عذاب اور وہ عذاب حضرت کابول احبار سے پوچھا حضرت امیر معاویہ نے کیسے عذاب آیا تو حضرت کابول احبار نے کہا کہ عذاب ایسے آیا کہ غیب سے آسمان سے ایک چیخ آئی چیخ کی آواز آئی آسمان سے اور وہ اتنی تیز آواز تھی کہ شداد بھی مر گیا شداد کے جتنے جانور تھے سب مر گئے اور جتنا کافلہ شہر میں بسنے کے لئے جارا تھا سب مر گیا سب ہلاک ہو گئے اس رب سے کون برابری کر سکتا ہے اتنے عرصے میں تین سو سال میں شہر بنایا اور اس سے پہلے اتنے کام ہوتے رہے لیکن اس رب کیا اس رب کیونکہ برابری کر سکتا ہے سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرت کابل احبار نے کہا کہ اس شہر میں اب کوئی نہیں جا سکتا اس شہر میں کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ رب نے اس کو بند کر دیا ہے ہاں لیکن ایک چیز ہے مجھے ایک چیز کا یقین تھا کہ مجھ سے کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور اس شہر کے بارے میں سوال کیا جائے گا عالم تھے نا اتنا پڑا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ اس شہر کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی شخص نے تو اس شہر کو دیکھا ہوگا تب ہی تو آپ سے سوال کیا جائے گا اس شہر کے بارے میں حضرت کابل احبار نے کہا کہ ہاں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اس شہر کو لیکن اس امت کے اندر ایک شخص ہوگا جو اس شہر کو دیکھے گا اور اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لئے اس شہر میں گز جائے گا اور وہاں سے جب واپس آئے گا تو لوگوں کو آکے بتائے گا کہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا ہے لیکن کوئی اس کی تزدیق نہیں کرے گا اور پھر مجھے بلایا جائے گا کہ اس کی تزدیق کی جائے اللہ اپنے ولیوں کو اپنے پیاروں کو ایسا علم اتا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بلایا جائے گا کہ اس کی تزدیق کی جائے حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ شخص دکتا کیسا ہوگا اس کی علامتیں کیا ہوں گی حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہاں یہ بھی معلوم ہے مجھے وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کا قد پست ہوگا چھوٹا قد ہوگا اس کی آنکھیں بھوری ہوں گی اور اس کی عبرو کے اوپر ایک تل ہوگا یہ اس کی علامتیں ہوں گی حضرت عبداللہ بن قلابہ کو حضرت امیر معاویہ نے پردے کی پیچھے چھبا دیا تھا اور حضرت قابو لہبار سے یہ سوالات ہو رہے تھے حضرت امیر معاویہ نے اشارہ کیا عبداللہ بن قلابہ باہر نکل کر آئے تو حضرت قابو لہبار نے پکار کے فرمایا واللہ اللہ کی قسم یہی وہ شخص ہے جو اس جنت سے ہو کر یا تو آیا ہوگا یا انقریب چلا جائے گا حضرت عبداللہ بن قلابہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا میں ابھی ہی اس شہر سے کچھ دن پیل ہو کر آیا اور پھر آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو ڈلیاں تھی مشکی آپ نے وہ توڑی حضرت قابو لہبار کے سامنے تو اس سے مشکی خوشبو آنے لگی حضرت قابو لہبار نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا علم ادا فرمایا ہے تکبر نہیں ہے اتنا علم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں قابو لہبار قرآن مجید فرقان حمید نے اس شہر کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے ایک نام ہے خواتین میں ہم رکھتے ہیں ارم ارم نام رکھا جاتا ہے اس شہر کا نام ارم رکھا گیا تھا ارم ذات العماد حضرت سورہ فجر کے اندر ہے ارم ذات العماد لمبے لمبے ستون والا وہ شہر جس کا نام ارم تھا اور پھر قرآن نے جو آگے فرمایا فرمایا اللہ تی لم یخلق مثلہ فی البلاد یہ وہ شہر ہے کہ اس کے جیسا شہر دنیا میں کبھی بنایا ہی نہیں گیا ہے لیکن کیسا شہر ہے کیسی دنیا ہے کیسی جنت ہے دنیا کے اندر کہ جس میں کوئی گسی نہیں سکتا داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ رب سے برابری کی گئی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقانِ حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گرور تکبر سے محفوظ فرمائے اور اس رب کے ساتھ جو لوگ برابری کرتے ہیں برابری کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی ایسی ناشکری کرتے ہیں تکلیف آجائے پریشانی آجائے تو اس طرح کی کفریہ جملے مو سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے اس نے کہ ہم پر ہی ساری تکلیفیں آنی ہیں یہ ہے اس طرح کی جملے کفریہ جملے کہے جاتے ہیں اس رب کی برابری کی جاتی ہے کسی اور کو یہ عذاب بھیج دے ناؤز باللہ من ذالک وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ جو معاملات کرتا ہے اپنے علم کے مطابق کرتا ہے ساتھ میں وہ حکیم بھی ہے حکمتوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوائیان الحمدللہ رب العالمين